پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور یہ زفعہ ہی پریزنٹیشن میں نے اسپیشلی بنایا ہے جو کہ حالیہ طور پر ایس پی ایس سی نے پوسٹ اناؤنس کی ہیں پروبیشن آفیسر کی اس کے حوالے سے میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سو سن نوفلز اکیڈمی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسنا ہے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا چلتے ہیں ہم نے ٹاپک کی طرح پروبیشن آفیسر پوسٹس آر اناؤنس بائی ایس سن پبلک سروس کمیشن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تمام گریجویٹس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک کہ اس کی سات دسمبر دوزار بیس تک کی ڈیٹ ہے فائنل اس سے پہلے پہلے آپ اپلائی کر دیں یہ ویڈیو نہ صرف سات دسمبر تک افیکٹیو رہ گا بلکہ بعد میں بھی افیکٹیو رہ گا جو لوگ اپلائی کرنے کے بعد بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کے بھی کام آئے گا پورا دیکھیں گا پروبیشن آفیسر بی پی ایس سولہ کی پوسٹ ہے سینتیس گورنمنٹ آف سن نے جو ہے وہ اناؤنس کری ہے پوسٹ جس میں سے جو ہے وہ میل اور فی میل دونوں کے لیے ایکول اپورچنیٹی ہے سب کے سب اس میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں اس میں سے چودہ اربن یعنی کہ شہری حصوں کے لیے جو ہے وہ چودہ پوسٹ ہیں جن کا شہری ڈومیسائل ہے اور تئیس پوسٹ ہیں جو ہے وہ رورل ڈومیسائل والوں کے لیے اس کی ٹوٹل ایج جو ہے وہ تینتالیس سال ہے قصہ مقتصر مجھے میسیج مت کیجئے گا بس یہ تینتالیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس ساگے ایج لیگزیشن نہیں ہے جن لوگوں کی بھی ایج فورٹی تھری یئرز تک ہے ٹونٹی ون ٹو فورٹی تھری یئرز وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹیل دیکھنے کے لیے آپ ایس پی ایس سی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو کوئیری کرنی ہو تو مجھے آپ میسیج کر سکتے ہیں ایس پی ایس سی کی جو ویب سائٹ اس پہ تمام کی تمام جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں آپ کو ایک وہاں پہ پروفائل بنانا پڑے گا اور پروفائل کے بعد اگر آپ کا پروفائل پہلے سے بنا ہوا ہے ایس پی ایس سی کے اوپر تو آپ جو ہے وہ صرف اپلائی کریں اور صرف اپنا جو چالان فارم ہے وہ کسی بھی آتھرائزڈ جو برانچ ہے سن پبلسٹرز کمیشن کی چالان ہے وہ جمع کرا دیجئے اور اس چالان کا نمبر جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ایڈ کر دیجئے تو آپ کی اپلائی ہو جائے گا سات دسمبر دوزار بیس سے پہلے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے میں سرن آفلز اکیڈمی سے آپ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آگے چلتے ہیں کہ اس پیرول آفیسر ہوتا کیا ہے پروبیشن آفیسر ہوتا کیا ہے پروبیشن آفیسر کا کانسپ جو ہے it was introduced in subcontinent in 1923 مقصد یہ کہ سب کانٹیننٹ میں یا پاکستان کہہ لیں اس وقت پاکستان نہیں تھا تو یہ 1923 میں جو ہے یہ پہلی دفعہ آیا اور پھر یہ پاکستان کے اندر بھی اس کانسپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان نے ایکوائر کے 1947 کے بعد سے تو پروبیشن آفیسر کرتا ہے کیا پروبیشن آفیسر جو ہے بیسیکل اگر آسان لفظوں میں آپ جاننا چاہیں تو اس میں تو انگلیش میں لکھا اب اس چل کر کے اس کو دیکھ لیجئے گا یہ criminal justice system کے اندر ایک community service کرتا ہے criminal justice system کے اندر پروبیشن آفیسر کیا کرتا ہے community service کرتا ہے مقصد یہ کہ یہ ہماری ہاں جو سن پبلک service commission نے ابھی announce کری ہیں یہ وزارت داخلہ جو ہوتے اس کے تحت آپ کے پاس یہ پوسٹ آئی ہیں وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کر رہی ہے اور جو ہے وہ پروبیشن آفیسر کی اس وقت بہت زیادہ پوسٹوں کی سن کے اندر ضرورت ہے پروبیشن آفیسر کرتا ہے کیا پروبیشن آفیسر بیسیکلی جو ہے وہ ان قائدیوں کو جو کی کسی وجہ سے جیل سے ٹیمپریری طور پر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پروبیشن آفیسر کے انڈر کسٹڈی میں وہ موف کرے گا تو یہ اس طرح کی کچھ جو ہے وہ لیکزیشن ہوتی ہیں ان پروبیشن آفیسر کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے اندر میں نے یہ تھوڑا سا ڈیٹا لیا 2015 کا ڈیٹا ہے میں پڑھ دیتا ہوں ان سندھ دیر آر ٹرنٹی فائیو میل اینڈ ون فیمیل پروبیشن آفیسر ان سندھ سکسٹی فور سکس ہنڈرین فورٹی فائیو پروبیشنری اس وقت 2015 کا ڈیٹا مجھے مل سکا تو ابھی بھی اس سے زیادہ سیچویشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تو اسٹل پرسن گورنمنٹ کے اندر جو ہے بہت ساری ویکنڈ پوسٹ ہیں پروبیشن آفیسر کی اور اسی ویسے دعویٰ اچھی خاصی پوسٹ آئی یہ سٹوڈنٹ کے پاس بہت اچھا چانس ہے کہ وہ پروبیشن آفیسر کے لیے اپلائے کریں بی پی ایس سولہ کی ایک بڑی ڈریم کم ٹرو پوسٹ ہے صرف ایک پیپر ہوگا آپ کا اور اس پیپر کے عوض میں سو ایم سی کیوز کا آپ سے جو ہے وہ پیپر لیا جائے گا سن پبیشن کمیشن اور اس میں اگر آپ پاس ہوتے ہیں اور اگر آپ کی میرٹ بن جاتی تو آپ کو وائی وی وی کے لیے کال کریں گا وائی وی میں اگر آپ کے لیے رہ جاتے ہیں تو آپ پروبیشن آفیسر بن جائیں گے تو پلیز اس کے لیے محنت کریں تین مہینے کے اندر جس دن یہ پوسٹ آناونس ہوتی ہے یاد رکھئے کہ اس کے تین مہینے کے اندر اندر سن پبیشن کمیشن اس ٹیس کو عام حالات کے اندر کنڈک کر دیتی ہے یعنی کہ اگر 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 ہو جائے گا تو ابھی آپ کا اس تین مہینے اس کی تیاری کر لیجے اور سن ہوم ڈیپارٹمنٹ جائز کو لک آفٹر کرتا ہے میں نے آپ بتا دیا تو اس وقت جو ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں کہ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ابھی گورنمنٹ آف سن پلان کیا کری انگلیش میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف سن واس پلاننگ تو ریکروٹ ایٹ لیس ون پروبیشن آفیسر ان ایج ڈسٹرکٹ آف پروونس تو آپ دیکھ لیے کہ ڈسٹرکٹ کتنے ہیں پروونس کے اندر تو کم از کم یہ پلان کر رہی کہ ایک پروبیشن آفیس ہے جو وہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہو اٹ مینز کہ ابھی جو ہے وہ سن گورنمنٹ اس پوری اس کو پورا نہیں کر سکی ہے گورنمنٹ سے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اس حوالے سے میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں سوڈیو کے اندر کے کیا سلیبس ہوگا اس کا سن پبلیسرز کمیشن اس کا سلیبس نہیں دیتی لیکن جو اس کا متوقع آپ سلیبس جو میں اپنے سٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ کہ تھرڈی پرسنٹ آپ انگلیش کو ایکسپیکٹ کر لیں سو نمبر کا یہ پیپر ہوگا تمام کا تمام ایم سی کیوز بیسٹ ہوگا اس کا کوئی ریٹن ٹیسٹ فیلحال تو نہیں لیا گیا ہے پریویس کو اگزیمپل نہیں ہے صرف سو ایم سی کیوز کا ایک پیپر ہوگا اس کے بعد آپ کا ایک انٹرویو ہوگا اور آپ کو یہ جاب مل جائے گی باقی اللہ بہتر جانتا ہے سن پبلیسرزز کمیشن کا جو پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ یہی کہتا ہے اس کے اندر جو انگلیش ہے وہ تیس پرسنٹ آپ کو ایم سی کیوز ایسا ہیں گے جو انگلیش سائیں گے تیس پرسنٹ تھرٹی یعنی کہ اگر سو ایم سی کیوز ہیں تو تیس ایم سی کیوز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انگریزی سے متعلق ہوں گے تیس ایم سی کیوز کے اندر وہ آپ سے کرنٹ افیر یا پاکستان افیرز کیا کرنٹ افیر پوچھ سکتے ہیں اسلامیات اس میں ہو سکتی ہے بیس پرسنٹ یا دس پرسنٹ بھی ہو سکتے ہیں اسلامیات اگر اسی حساب سے پھر وہ جنرل نالج بڑھ جائے گی اگر اسلامیات نہیں ہوئی تو اس کے اندر جنرل نالج کے کچھ سوالات ہو سکتے ہیں اس میں ایوری ڈے سائنس اور کچھ بھی ہو ایز ہو وارٹ ایز وارٹ پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ لو بھی ہو سکتا ہے بیس پرسنٹ کے اندر تو یہ کل ملاکہ جو ہے وہ یہ بن جائے گا آپ کا سو مارکس کا پیپرز تو آپ اس کی تیاری اس سے بھی کریں گے یقینا